بنا تتبیو خطوات الشیطان اور نہ تابداری کرو تم شیطان کے قدموں کی کچھ چیزیں حرام کر دیتے ہو بخیرہ صاحبہ وسیلہ کیا گیا رہا ہے انہو لکم عذب مبید بشک وہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قلو مما فی اللہ حلالا ضیبا ولا تتبیو خطوات الشیطان انہو لکم عذب مبید ان آیات کریمہ کا اس ربو کا پچھلی آیات پچھلے ربو کے ساتھ ربط سن لیں فرما جن لوگوں نے اللہ کے سوا شریک بنا رکھے ہیں محبود بنا رکھے ہیں ان سے ایسے محبت رکھتے ہیں جیسے مومنین اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں جب ان بدبختوں نے دیکھا کہ مسلمان قربانیاں نظر و نیاز اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں اور حالان سمجھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں حرم میں شکار ہے حالت احرام میں شکار ہے تو انہوں نے بھی کچھ چیزیں اپنی حلال اور کچھ چیزیں حرام کر دیں بس لن بخیرہ سائبہ اپنی طرف سے بنا لیں حرام کر دیں اور کئی چیزیں کہ ننگے تواف یہ اپنی طرف سے جیز کر دیں اس لیے فرمایا یوہن ناس یہ جو اوپر عنوان ہوتا ہے بیان کرتے ہیں اس کو ذہن میں رکھا کریں تعریمات مشرقین کا بیان اے لوگو کھاؤ تم اس چیز سے جو زمین میں ہے درہ حالے کے حلال ستھرا حلال حلال ہے لیکن مثل ایک چیز حلال ہے گوشت حلال ہے آپ اس کو ستھرا کر کے کھانا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو کہ بدگودار ہو جائے وہ جل جائے سڑ جائے پاسہ ہو جائے بدگودار ہو جائے یہ ہے حلالاً طیبا حلال ہے درہ حالے کے حلال ستھرا بنا تتبیو خطوات الشیطان اور نا تابداری کرو تم شیطان کے قدموں کی کچھ چیزیں حرام کر دیتے ہو بخیرہ صاحبہ وسیلہ کیا گیا رہا ہے انہو لکم عدب مبید بے شک وہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے ایک ہوتا ہے منافق دشمن یہ تو کھلا دشمن ہے تمہارے ماں باپ کا دشمن تمہارا دشمن ہر وقت اس طاق میں ہے کہ تمہیں جو ہے پریشان کرے جو گیتی آرام سے بیٹھا کرو انما یامرکم بسوئے والفخشاہ نہیں سوائے اس کے تمہیں حکم کرتا ہے کناہ کا والفخشاہ اور بے حیائی کا اس سے مراد یہاں سے نہ ہے وَعَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم کہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے حلال کہ وہ حرام ہو یہ حرام ہے حلال کہ وہ حلال ہو اور جب کہا جاتا ہے انہیں تابداری کرو تم اس چیز کی جو اللہ نے اتاری یعنی حلال کو حلال حرام کو حرام شیطان کی باتیں نہ مانو کہتے ہیں بلکہ ہم تو تابداری کریں گے اس چیز کی کہ پایا ہم نے اس پہ اپنے آباؤ اجداد کو ہمارے وڈیروں نے جو حرام کیا وہ حرام ہے جو انہوں نے حلال کیا وہ حلال مادل کیا بلا گرچہ ان کے آباؤ اجداد نہیں سمجھتے تھے کسی چیز کو دین میں سے اور نہ وہ راہ راست پہ تھے پھر بھی یہ ان کی بات مانیں گے کئی بدبخت بدقسمت اللہ انہیں ہدایت دے وہ کہتے ہیں یہ جو آناف ہیں یا شوافے ہیں یا ہمبری ہیں یا مالکی ہیں رحمہ اللہ تعالی یہ جو کہتے ہیں اللہ انہیں ہمارے ونیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں یہ ہے بل نتب امال فینا علیہ آبانا ذہن میں رکھنا تقلید کی چار قسمیں ہیں اب ناب اللہ با بیٹے کہیں ہم باپوں پہ چلیں گے دادوں پہ چلیں گے یہ حرام ہے تقلید کہ دین کو نہیں دیکھنا میرا والد ایسے کرتا تھا میرا دادا میرا پردادا میرا استاد یہ تقلید حرام ہے تقلید اصابر بالاقابر چھوٹے کہیں جل سے وڈیروں نے کیا پہلے بیٹے کہیں جیسے باپ نے کیا ذریعت کہیں جیسے اباو اجداد نے دوسرا ہے اصابر بالاقابر ٹھیک ہے جی ہم چھوٹے ہیں لیکن بڑے ایسے کر یہ تقلیدیں حرام ہیں یہ تقلید کیا ہے حرام ایک ہے تقلید جاہل آدمی کسی پڑے ہوئے محقق مدفق مجتہد کی تقلید کرے تو یہ واجب ہے اس کے بغیر کام ہی نہیں چاہتا ہے ہم یہ تقلید کرتے ہیں کلمہ بھی بغیر تقلید کے ثابت نہیں ہے اور قرآن سے ثبوت ہے اب ہر آدمی تو سنت کو نہیں جانتا احادیث کو نہیں جانتا تو تقلید کے بغیر تو انسان عمل ہی نہیں کر سکتا یہ تقلید واجب ہے پہلی دوارہ میں اور ایک ہے تقلید کے چھوٹا آدم مجتہد بڑے کی کر لے جس طرح امام علیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مجتہد ہیں ان جیسا اجتہاد کسی نے نہیں کیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے جلید ونطدر ان کے روحانی طور پر پوتے ہیں لیکن وہ بھی کئی مدام میں امام علیفہ بھی ابراہیم نخ نہیں رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں ابراہیم یعنی کئی چیزوں میں ان کے پیچھے چلتے ہیں اس لیے بات آئی تو میں نے آپ وہ چار تقریب کی قسمیں بتائیں کہ دو حرام ہیں ایک مستحب ہے اور چوتھے نمبر پہ وہ واجب ہیں ہم واجب کے درجے میں ہیں کام مجتہد ہیں کیسے ہم اجتہاد کریں گے جبکہ جہنمی جہنم میں جاں کے کہے گے لَوْكُنَّا لَسْمَوْوْوْنَا فِرُمَا فِي أَسْفَابِ السَّعِلِ کاش کہ ہم مجتہد ہوتے یا کم از کم کسی مجتہد کی تقلیل کرتے تو یہاں ہم نہ جانتے ہم دلائل کی دنیا میں بات کرتے میچر نہیں اچھاتے اس میری تقلیل کو خوب ذہن میں بٹھا گفتا ہو انشاءاللہ وہ مصرُلَّذِينَ كَفَرُونَكَ مَسَلِ الَّذِي يَنْئِكُ بِمَا لَا يَسْمَوْئِ الَّا دُعَاءَ مَلِدَا یہاں مضاف معذوف ہے عبارت یوں ہے مصرُلَّذِينَ كَفَرُونَ جو لوگ کافروں کو دعوت دیتے ہیں ان کی مثال کیا ہے بہت زبردست مشن ہے کافروں کو دعوت دینا مہدی فراجہ کا خطیب سارے اشاعت و توحید کے سارے مباہد ہیں کوئی کمال نہیں مدتبات ہے جہاں مشرقین ہوں کفار ہوں روافظ ہوں خوارج ہوں جی تو وہاں آدمی جڑھ کے مسئلہ بیان کرے گو پتھر مارے گو گال لکھا دے کوئی کیا چیز بند کر دے راستہ بند کر دے کھانا بینا بند کر دے پھر آگے دیکھنا کہ انشاءاللہ کامیابی قدم چومی تھی ان لوگوں کو جو گمراہ ہیں انہیں بھی ہدایت کرنی ضروری ہے انہیں بھی تبلیغ کرنی ضروری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا مثل الشخص کے کہ آواز دیتا ہے اسے جو سنتا نہیں مگر پکار اور آواز نیازی کھڑا ہوا شدید کھڑا ہوا ایک مشرق کو سمجھا رہے وہ سن نہیں رہا بات نہیں مان رہا یہ اپنا حق ادا کر رہے قرآن ان کی اوسرہ بزائی کر رہا ہے تمہاری مثال ہے کہ کانپی جانور کو ڈنگر کو بلاتا ہے اسے بلانے کا اسے کوئی فیدہ ہے نہیں ہے لیکن تمہیں تبلیغ کا پھر بھی سواب ملے گا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا مثال اس شخص کے جو آواز دیتا ہے جو نہیں سنتے مگر پکار اور آواز ایک مبتدا کی کئی خبریں ہوتی ہیں پھر بالوقات وہ خبریں بالعطف ہوتی ہیں بعضوقات بغیر عطف کے ہوتی ہے وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں پس وہ سمجھ نہیں رکھتے ان میں عقل نہیں ہیں آج کل بزاوی شریف پڑھنے والے عقل کی باس پہنے بڑھا رہا ہوں دس سبق لگیں گے اور اللہ پاک پڑھانے کی توفیر دے ہر سال ہو گئے عقل عقل کی فضیلت عقل کی تعریف عقل کی اہمیت عقل کا محال یہ ساری چیزیں یا ایوہ اللہ اللہ عقل من طیبات ما رزق نا اے ایمان والو کھاؤ تم ستری ان چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا یہ بخیرہ صاحبہ کیوں اپنی طرف سے حرام کر رکھی ہے وَاشْكُرُوا عقل اللہ اور شکر ادا کرو تم اللہ کی ترسیار پورس سے وہ جمہوری سوایت بڑی گاڑی پر فیبلی کے ساتھ ان کا فقام تھا تو میں انہیں سمجھا رہا تھا کہ دو چیزیں اپنے اندر لے آؤ ایک اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرو پھر اللہ کا ذکر کرو اللہ آفاظ سے محبوظ رکھتے ہیں اللہ گھاٹوں سے محبوظ رکھتے ہیں حسران سے محبوظ رکھتے ہیں دو چیزیں لے آؤ اللہ کا شکر ادا کرنا لا عزیدنکو اور اللہ کا ذکر کرنا اللہ فرماتے ہیں وَذْقُرُونِ اَذْقُرْتُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْبُرُونِ اور شکر ادا کرو تم اللہ کا انکنتم بھی یا اتابدون اگر ہوتم خاص اس کی عبادت کرتے ہیں آگے بہت مشکل مسئلہ ہے میرے عزیزو اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةِ زین انتیار ہو جائیں انشاء اللہ نماز کے بعد آج بھی دو رکھو ہوں بھائی ربنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَدَّمَ وَنَحْمَ الْحِنزِيرِ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ نیازاتِ غیر اللہ نیازاتِ غیر اللہ اور مشرقین کا بیال ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جو نیازات ہیں نزرے ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچو ازر شیخ القرآن واللہ غلام اللہ خان رحم واللہ منہ توحید کا جنوم تھا جنوم تھا اللہ کے سچے ولی تھے وہ کبھی توحید بیان کرتے حصے میں آگ کہتے تھے یہ شیطان بڑا حرمی شیطان بڑا حرمی انسان سے شرق کرا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے اس سے بچ کر رہا تھا اللہ پاک کی کروڑ ایک واسطے سے میرے استاذ ہیں انہا حرم آلیکم المیتہ نہیں سواج اس کے حرام کیا اللہ نے تم پہ مردار کو مردار کہتے ہیں بغیر زبا کے جو چیز مر جائے اگر وہ گلہ گھوڑ کے مارے ڈنڈا مارے اور وہ مر جائے یہ سب میتہ ہوگا ہاں ایک مکڑی ٹڈی اپسروں کو برباد کرنے کیلئے آتی تھی آپ ہی آ سکتی ہے گھون کے لوگ کھاتے تھے اور ایک فش مچھلی یہ دو یہ مردار نہیں ہے اور خون جو جمع ہوا ہو یا جیسے بھی ہو وہ بھی حرام ہے نجس ہے لیکن ایک ٹلی کا خون اور جگر کا یہ حرام نہیں ہے نئی سواج کی حرام کیا تم پہ مردار کو اور دم مصحوخ کو جاکہ میں لو دم کہتے ہیں جو زبا کرتے وقت خون نکلتا ہے رگوں سے یہ دم مصحوخ ہے جو ابرار گوش کی اوپر لگا ہوا ہے بکرا زبا کیا دنبا زبا کیا دنبی زبا کی بین زبا کیا بکری زبا کی تو وہ جو گوش کی اوپر لگا ہوا ہے زبا کرنے کے بعد وہ دم مصحوخ نہیں ہے یہ جو رگوں سے نکلتا ہے یہ دم مصحوخ ہے یہ حرام ہے میں نے ایک جگہ بڑے سمجھدار آدمی کو دیکھا دوسری کو کہہ رہا تھا کہ ابھی جو قربانی کے جو خون ہے نا اس کو پیشانی پہ لگا تیری فلا میں ماری ٹھیک ہو جائے یہ حرام ہے اس میں شفا نہیں ہے پھر الحمدللہ میں نے مصحوخ سمجھایا وہ سمجھ دی یہ نہیں لگا یہ دو قسم کے مہتہ اور دم اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت عزیفہ کہتا ہے استاذی جن خنزیر کا گوشت جو کہا اس کا مطلب ہے اس کے پائے آدمی کھا سکتا ہے محاظر میں سری کھا سکتا ہے نہیں مقصود چونکہ گوشت ہے سری گوشت کا ذکر ہوا ورنہ خنزیر بجمیع اجزاء بجمیع اجزاء بجمیع اجزاء وہ حرام ہے اور وہ چیز کہ آواز دی جائے اس کے ساتھ غیر اللہ کے لیے یہ بکری شعباز کلندر کے نام پہ ہے یا زبا کرتے وقت غیر اللہ کا کسی بدبخت نے نام لے بھی ہے بسم فلاں بذور بسم شیخ عبدالقادر جلانی جی غیر اللہ کے نام پہ نام زد کی چاہے اس پہ اللہ کا نام بھی لیا یہ مطابقی معنی ہوگا اور اگر زبا کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا چاہے اللہ کے نام پہ دے رہا ہے یہ چیزیں ما اوہ اللہ بھی غیر اللہ یہاں وما زبخہ نہیں آیا ورنہ کوئی کہتا کہ یہ دی کوئی ہم نے زبا کی ہے یہ حلوے کی کڑائی ہم نے کوئی زبا کی ہے یہ جو کھیر ہے کوئی ہم نے زبا کی فرمایا وہ زبا ہو یا کوئی چیزو ما اوہ اللہ بھی لغیر اللہ جو چیز نام زد کی جائے غیر اللہ کے لئے یہ بات کو سمجھا کرو یہ سفیان بیٹھا ہے یہ پہ رب ہوتا ہے مولانا ابو بکر صاحب بڑے وفادان شاگت ہے ان کا بیٹھا ہے ان ساری کتابیں یہاں پڑی کاروبار ملاکہ مجموریہ ہوتی ہیں اچھا ہے کاروبار کرنا یہ اب بچہ اسے سمجھ نہیں یہ آج سے کوئی دو تین سال پہلے صبح چندہ کر رہا تھا مسجد میں اس کے دادا جی جب کوئی چھوٹا بچہ آتا ہے تو وہ کہتے تھے فرما دیتے ہیں ہمارے مزرگ ہیں کہ برخوردار پچاس روپے لے کی آیا سو روپے لے کی آیا تو اللہ پاک اسے جزا دے یہ دعا دیتے تھے ایک دن یہ بیٹھ گیا چندہ کرنے کے لئے چھوٹا سا بچہ ہے تو اس نے کہا برخوردار پچاس روپے لے کی آیا برخوردار سو روپے لے کی آیا اب اس نے جو سنا تھا وہ ہی کہنا تھا نا بچہ ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ رٹا نہیں سوچنا چاہیے پھر کوئی غلطی کرے تو اس کی تنبیہ کرو فرماہو ہلا دیہی لغیر اللہ اور جو چیز کہ نام زد کی جائے باستے غیر اللہ کے گیارمی ہے بارمی ہے گیارمی لفظ گیارمی سے حرام نہیں چونکہ غیر اللہ کے نام پہ ہے گیارہ کو دو بارہ کو دو تیرہ کو دو کوئی چیز دو اللہ کے نام کی دو کہ فلاں کو سواب پہنچے تو یہ جائز ہے اور اگر اس سے ہٹ کے ہوگا تو وہ حرام ہو جائے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللہ ہاں خیال کرنا یہ جو میں بات بتانے کو پہلے تاقیق کرنا پھر کہنا کہ استاذ نے ٹھیک کہا ہے بشک حیات صاحب سے تاقیق کرا لینا اسمت اللہ صاحب سے پوچھ لینا فلاں فلاں سے پوچھ لینا مردار اور دمِ مصفوخ اور لحمن خلزیر ادھر دیکھو اور مَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللہ یہ چیز اپنے کتوں کو بھی نہیں ڈال لی اپنے اور ان سے کوئی نفر نہیں اٹھا کیوں چھیک حرام ایک آدمی کہتا اوہ میرا جنفر مر گیا کتوں کو نہ کتے خود کھا لیں تم نہ کرو اپنے کتوں کو نہ ڈالو میرے کئی دوست اللہ اور اعداد بڑھ 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 بین جو انہوں نے کتے رکھی ہوئی ہے سمجھا ہے ہم ہی ہے لیکن کسی کی کوئی ذمہ داری تو نہیں ہوتی بڑے بڑے احمد کو بتائے اوہ اتنے کتے کہ جتنا ہمارے آپ نے اشت کا قط ہے میرے قط میں تشبید یہ تک اتنے اتنے بڑے کتے رکھی ہوئی ہے آپ میرا مسئلہ سمجھیں شاید آپ نے بڑے جنہیں کہتے جو بار کھل کی توحید بیان کرتے ہیں ان سے نہ سنو کوئی چیز مر گئی دمِ مصفوخ ہے خنزیر کا گوشت ہے ماہو اللہ بھی لغیر اللہ کی دیر پکیوی چونکے حرام ہے تم نے اپنے قطوں کو بھی نہیں ڈالی بات سمجھئے کہ نہیں یہ جب اللہ کی توحید بیان کرو گے پھر یہ نہ کہنا ہمارے استاد بڑے معتدل تھے ہمارے استاد تھیلے تھے ہم نے سمجھانا ہوتا ہے ہمارا عقیدہ سنو ان سے فیدہ نہیں اٹھانا اور یہ کتوں کو ڈالنا بھی تو فیدہ اٹھانا ہے تو دن سمجھا ہی سال میں کہ نہیں اے بیان کرو گے کہ نہیں کرو گے کتنی بری چیزیں لیکن فمالی سلر رغیر باغل جو مجبور کیا گیا درہ حال سرکشی نہیں کر رہا امام شاہ بھی فرماتے ہیں مسلمان بادشاہ کا باغی نہیں ہے بلا آدم چور ڈکیت نہیں ہے امام علی فرمالہ فرماتے ہیں نہ ہو تو کھا لے حرام جتنی ضرورت ہے دو لوگ مو بھی تو پوری پلیٹ رکڑ جائے یہ نہ ہو یہ امام صاحب بیان کرو جو مجبور کیا گیا درہ حالے کے سرکشی کرنے والا نہیں حادث سے تجاوز کرنے والا نہیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں اتنا کھالے جس سے جان بچ جائے لیکن الوانی صاحب رہے مہن اللہ تعالی رحمت اللہ واسعہ فرماتے کہ استاذ جی اگر چار چیزیں پڑی ہوں اور کوئی آدمی مرنے کے قریب ہو جائے تو کون سی کھائے میتہ کھا لے اگر دم اور لحم خمزیر ہو تو دم کھا لے اگر استاذی لحم خمزیر پڑھا خدا نخستہ اور ماہو اللہ بھی لغیر اللہ اور بالکل جان نکلے لگے تو عبرار کہے گا استاذوں نے بتایا مفسرین نے بتا لحم خمزیر ایک دو لوگ میں کھا کے جان بچا لے لیکن یہ سب سے بری چیز ماہو اللہ لغیر اللہ بولو آج کا مشرق تواف کر کے ٹیلپون کرتے ہیں اللہ بانو بلو بلو ایک دیکھ دے دو ہم نے تواف کر لیا ہے کہاں دے دو داتا دربار پر بری یہ ماہ ایسے لوگ ہیں ماہو ہمارے موسیق خان بازی رحمد اللہ تعالیٰ عرم میں کھڑے تھے بڑا مزاج سختہ حضرت کا حضرت عملیات پہ بڑے مشہور دیکھ کرتے تھے تو کہاں دین جان حضرت کیا ہے حضرت تعویز چاہیے لگتے غیرت خبیص کی بیت اللہ سامنے اور مجھے تعویز مانتے ہو جو اطلاق کرو اور اللہ سمار فَمَنِسْتُ الرَّغَيْرَ بَاغِمْ میرا کوئی جاننے والا یا نہ جاننے والا ان چیزوں میں سے کوئی پتے کوئی ڈالے تو میں کہوں گا چھوڑ دے اسے کوئی روٹی ڈال دے اسے بہت چیز ڈال دے حرام چیز تو نہ ڈال چاہے وہ ویسے کھالے وہ ان سے نفع نہیں اٹھانا حرام چیز ہاں چپڑا اس سے فیدہ اٹھانا ہے لیکن جب دباغت کر دی جائے جب کیا کر دی جائے پتہ ہے نا دباغت تقریبا مٹی کے اندر تشویشا سورج کے اندر جی یا کوئی پتے وغیرہ لگا کے تو اس کی رتوبت کو ختم کرنا جو کہ سبق بہت اہم ہے بڑی چیزیں ہیں تو ایک رکو ہوگا انشاءاللہ انہالذین اخبار و روبان درویش اور علماء کے نیے زجر ہے بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کچھ اللہ نے اتاری کتاب سے اماری پنڈی گیب میں ایک عالم تھا علم بہت تھا اللہ نے ان سے کام نہیں لیا اللہ کی نراض میں شرک اور بدر اور شاگرد کس کا تھا مفتی کفیت اللہ رحم اللہ تعالی مفتی عاظم کفیت المفتی جنہوں لکھ تعلیم الاسلام جنہوں ان کا خصوصی شاگرد لیکن کتمان حق کی وجہ سے حق چھپانے کی وجہ سے زندگی شرک و بدت میں گزر دے تو کوئی بھی ہو جب دین بیان نہیں کرے گا چھپائے گا تو اس کا نقصان ہماری جماعت کے نوجوان ایک جگہ رہا غالبا اٹھارہ بیس سال وہ نکلا تو باہ پہ وقت بن گیا جماعت کے لیے ایک آدمی تیار نہیں کیا سنا 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 کے جب ہم وہاں مسئلہ بیان کیا جاتا کہ لوگ سنتے نہیں سب سے پہلے اچھے طریقے سے جہاں جاؤ عقیدہ سمجھاؤ کیا ہوگا نکالتے ہیں کہ دو جگہ اور کھولی چھپا چھپا کہ آپ پہ کوئی وقت آیا تو مسئلہ بیان 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 تو آگے نے کہ جب پوری بسترہ اٹھاؤ کہ تمہارے حق نہیں کرنا آمداز اچھا ہو مسئلہ کھل کے بیان کرنا ہے ایک نیک در بیان کرنا پڑے گا ورنہ نبسان ہو بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتار کتاب سے خریدتے ہیں اس کے بارے بدلے میں حقیق قیمت یہودی نصرانی یہ لوگ نہیں ڈار رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ حیدوی گناہ استاذ جی یہ بڑا اچھا مقرر بڑے گا بھائی انشاءاللہ قدر رسول استاذ یہ پیٹوں میں نہیں ڈار رہے مگر آگ جواب یہ ہے مجاز مرسل اس پہ بولا گیا مجاز مرسل کے طور پہ نہیں کھا رہے پیٹوں میں مگر آگ کچھ ڈار رہے اصل میں آگ ہے اللہ اسے کلام نہیں کرے گا عزت والی کلام نیاز استاذ میرے پیار اور انگلہ نہیں کر کلام اور کلام تقریم اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا سوال اور جواب فرشتوں کے ذریعے یہ سختی سے کر لے گا قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے گا کنگاروں کو پاک کر دے گا کسی کو ویسے کسی کو جہنم میں بیٹھ کے در جنت اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردنا فرما یہ وہ لوگ جنہوں نے خریدا گمرائی کو نعازات غیر اللہ تو یا کی کریے ہے گیر بیلے بار بیلے رجبیاں کرنی ہے لیکن شاہد مزہ بڑھا گیا بزاں بھی پائے ہوئے ہوئے لانت حرام پائی خبیصہ او کھا رہا اولا اگر لدن نہیں جی کئی کھا دی لیکن شفیق خوشبو ہے جی سی کے جس طرح تیرے پرانے نہیں خوشبو ہے خلائق عریبت بیٹھ وہ جتے تیار ہوئے تو مزہ اس نی مثال ہے کئی لوگ کھان نہیں کرنا سور تو مجھے ایج کر لگ خلائق اللہ نشتر او الزلال یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا گمرائی کو جنہوں نے لائک کیا جن کی چائز ہے گمرائی ادایت کے بدلے اس ادایت سے مراد توحید ہے اور حضاب کو بدلے بخشش کے اللہ برماتے فما اسبر عمال نار کس چیز نے انہیں سبر دلائے آگ پہ کہ کہاں پھر رہے تھے آگ پہ آگ ذَلِكَ یہ جو کچھ ہوا کیوں ہوا اللہ نے اتارا کتاب کو حق کے ساتھ اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے کتاب میں البتہ دور کی مخالفت میں یہود و نصارہ کیوں قرآن ان کی مخالفت کرتا ہے اس لئے کہ ایک تو قرآن کو ماننا ہے وہ اپنے دور میں جو سچی تورات تھی ماننے والے بھی سچے تھے انجیل سچی کتاب تھی اس وقت لیکن انہوں نے تورات پہ اپنے دور میں تبدیلیہ کی انجیل میں تبدیلیہ کی اس لئے اللہ ان پہ نراض ہوئی ہے آپ تو صرف امر قرآن پہ ہے آج جو قرآن کو ماننے والے تلاوت کرتے زبردست لیکن کریں شرق اور بدت تو ہم کہیں کہ انہوں نے تورات میں تاریخ کی تم نے قرآن میں مانوی تاریخ کی پڑھتے ترز میں اور مانتے لور ہیں پڑھتے بڑی ترز میں پھر گیر بھی بھار بھی کھا رہے ہوتے یہ تاریخ مانوی ہے تاریخ لفظی و مانوی دونوں ہیں بہرام ان اللہ اختلق فی القطاع لفی شقاق بعید البتہ دور کی مخالفت میں الحمد اللہ رب العالمين واللاخ حبت المتقید والصلاة والسلام علی رسوله محمد مالی و صحابی محید اللہ مرحم نا اند الموت ولا تعز نا فی کبر بات موت ربنا عبدنا من نزواجنا و ذریاتنا قلت آلن و جعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا رب رحم اما رب یانی صغیر رب رحم اما رب یانی صغیر برحمت حیاء